موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سامین محترم آج کا جو ہمارا کورس ہے تجویدی کورس یہ خاص ان لوگوں کے لیے جو یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے لیکن صحیح طریقے سے پڑھنا یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے تو تجوید کیا ہے یعنی حروف کے مخارج اور صفات اور قواعد کے لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا یہ کہلاتا ہے تجوید تجوید قرآن کے ہر صفحے میں بلکہ ہر سطر میں موجود ہے اس لئے اس کا جاننا بہت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ قرآن کو عربی انداز میں پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشاد ہے یعنی جو شخص قرآن کو اچھی آواز میں نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں اچھی آواز میں اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں مگر حروف کے مخارج آپ کے درست نہیں حروف کی صفات درست نہیں قوائد درست نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس سے معنی میں بہت فرق آ جاتا ہے اگر آپ کی تجوید درست نہیں اگر مخارج درست نہیں تو کتنا فرق آ جاتا ہے مثلاً اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے اب میں اس کو بنا دیتا ہوں واللہ علیم عین کو حمزہ بنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی دردناک ہے دیکھیں معنی میں کتنا فرق آ گیا اور حروف کی صفات درست نہ ہو مثلاً اللہ اکبر میں پڑھتا ہوں اجمی انداز میں علاکہ لام کو موٹا کرنا ہے اللہ اکبر اگر میں موٹا نہ کروں تو یہ عربی نہیں تیسری چیز قوائد کی ریاعت رکھنی ہے قوائد معلوم ہونے چاہیے مثلاً خالقنا ہم نے پیدا کیا اب میں آخر سے علیف کو حضف کر دوں خالقنا تو کیا مطلب ہوا کیا معنی ہوا اس کا ان عورتوں نے پیدا کیا تو دیکھیں مخارج درست نہیں صفات درست نہیں اور قوائد معلوم نہیں تو اس سے قرآن میں کتنا فرق آ جاتا ہے لفظ کتنا بدل جاتا ہے قرآن کی خوبصورتی میں کتنا فرق آ جاتا ہے قرآن کی حسن میں کتنا فرق آ جاتا ہے تو اگر تجوید کے ریاعت نہیں رکھتے تو یہ خرابی ہمارے ساتھ آخر تک چلتی رہے گی تو انشاءاللہ جو آج ہم حاضر ہوئے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے تو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے تاکہ روزانہ جو بھی ترتیب ہم سبق بیان کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس میں تجوید کے بنیادی باتیں تجوید کی بنیادی جو چیزیں ہیں بنیادی قوائد ہیں اور اہم اصول ہیں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے اور آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے اور بہت آسان کورسے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے فجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ